اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہو آپ سب آج سیچڈے اور گولڈ کی مارکٹ بند ہے اور آج چودہ اکتوبر ہے فورٹین اکتوبر تو میں آپ کے ساتھ لاسٹ وی کے اپنے ایلیسی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ٹک ٹاک پر اپلوڈ بھی کیے تھے جن لوگوں نے دیکھے تھے انہوں نے ضرور ٹریڈ لی ہوگی اور ان کو پتا ہوگا کہ یہی ٹرین رین ہے یہ دیکھیں آپ میں نے شیئر کیے تھے اپنے ایلیسیز لاسٹ وی کے اور یہاں سے دیکھیں گولڈ بائے کا میں نے جو فرس ٹارگٹ بڑھا تھا ٹھارہ سو اسی وہ ہٹ ہوا اور سیکنڈ ٹارگٹ تھا ٹارہ سو ٹوٹل انیس سو ٹارگٹ تھا تھرڈ ٹارگٹ انیس سو پندرہ تھا اور فورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انیس سو پچیس اور یہ آل ٹارگٹ ایک ہی ویک میں ہٹ ہوگئے اور سونگ ٹریڈر آپ کو پتا ہے وہ لانگ ٹرم ٹریڈ ہولز رکھتے ہیں میں نے اپنے گروپ میمبرز کو اور خود بھی اٹھارہ سو سولہ سے ہی بائے لگوا کے ہولڈ رکھوا دی تھی جو ابھی بھی ان کی چل رہی ہے اور جب بھی یہ کلوزنگ اب ہوئی ہے ڈیلی کینل کی وہ بھی میں آپ کو انیلیسیز شیئر کر دوں گا ٹک ٹاک پر آپ کو میرے نیکسٹ ویک انیلیسیز بھی مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائدہ اٹھا چاہتا ہوں کہ ایک سگنل جو میں نے دیا تھے اپنے پیٹ گروپ میں ایک ہی سگنل بائے کا دیا تھا اٹھارہ سو ستاؤنگ سے سیکنڈ سگنل بائے کا میں نے دیا تھا بس نیکسٹ ویک میں اور ٹی پی ٹھارہ سو چیتا تھا ہول تو میں نے ٹھارہ سو سولہ سے رکھوائی رکھوائی تھی اپنے گروپ میمبرز کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بائے کروائی تھا گورڈ بائے سولہ اٹھارہ سو سولہ اور یہ سکیلپنگ والا سگنل تھا اور اس کا ٹی پی میں نے اوپن رکھوائی تھا میں نے ٹی پی نہیں رکھوائی پھر میں نے ان کو بتایا کہ ڈیلی ٹائم فریمیج جو گورڈ ہے نا اپنی ٹرین لائن پر ہے تو ڈیمانڈ زون پر بھی ہے اور کافی ایڈوانٹیجی سے اوپر جانے کے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ لانگ ٹرم بائے ہولڈ کر سکتے ہیں آپ سب ایسل اٹھارہ سو چار ہیں ٹی پی یہ میں نے دونوں ٹی پی انہیسو یہ تو ان کو دی تھی کہ نیو ٹریڈر ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہولڈ رکھتے یہی ان کی پرابلم ہے وہ لوس اس لیے کہتے ہیں جو سونگ ٹریڈر ہوتے ہیں وہ ٹریڈز ہولڈ رکھتے ہیں اور لوس ان کا رسک کم ہوتا ہے تو سب نے ہولڈ رکھی ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج گولڈ کہاں پر انہیسو بتیس پر چلا گیا اور ابھی بھی اس نے اوپر ہی جانا ہے نیچے آنے کوئی چانس ہے جو نیو بیز ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وار کی وجہ سے گولڈ نے پمپی کرنا ہے اور جو میں نے دیکھا سیل میں ٹریپ ہوئے نا ان کو سیل میں لگوا کے جنہوں نے سیل کا سگنل دیا ہے وہ انہوں نے غلط ہی کیا ہے بیچارے جو نیو ٹریڈر ہیں ان کا لوس ہی کرویا ہے سیل لگوا کے وار کے جب وار چڑھ رہی ہو ایسے اسرائیل ہو گیا ایسے اس ریشیا یوکرین کی ایسے کوئی بھی وار چڑھ رہی ہو تو کبھی بھی گولڈ کو سیل ہرگز نہیں لگا نا بس بائی کی انٹری فائنڈ کرنی تو آپ یہ دیکھتے ہیں میں نے سینگنل دیئے تھے اس کا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کی بھی میں میں نے ویڈیو شیئر کی تھی انہیلسز بھی آپ کو میں نے شیئر کیے تھے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس لانگ ٹرم جنہیں بھائی کی تھے وہ ابھی بھی پروفٹ میں اور آپ کو نیکسٹ ویک انہیلسز میں ٹک ٹوک پر مل جائیں گے اور نیکسٹ ویک اور اوپر جانے والا ہے سیل کے کوئی چانس نہیں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں سیل کے کوئی چانس نہیں اور کوئی بھی ٹریپ نہ ہو سیل کے سیگنل میں تو آپ سب امید کا تھا ہوں پروفٹ میں ٹریڈنگ کریں گے اور اپنا خیار رکھیں گے اور کمپلیٹ انہیلسز سے انٹری لیں ویسے ادروائز انٹری لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور لانگ ترمیٹی سب سے سیف انٹری ہوتی ہے سکیلپنگ والی ڈیلی انٹرادے یہ رسکی ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ ویک انہیلسز میں آپ کو سب کو ٹک ٹک پر شیئر کر دوں گا اگر کسی نے پیٹ گروپ میں جوئن ہونا ہو تو آپ مجھ سے وٹسائپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا وہ وٹسائپ نمبر آپ کو بائیو اوپر مل جائے گا بائیو میں ٹک ٹک کی پروفائل میں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ